ویلکم ٹو مای چینل یا جنہیں آپ بینگن کے کٹلرز بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ یونیک ریسیپی آپ کیسے بنا سکتے ہیں سٹیمبل سٹیپ میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی خود سمپل سی ریسیپی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے دو بڑے سائز کے آلو لیے ہیں جن کو میں نے شرٹ کر لیا تھا اور انہیں پانی میں بھگو دیا تھا تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں ان کو بھگو ہوں گی تو آپ نے جو اس ریسیپی میں آلو استعمال کرنے ہیں وہ بڑے سائز کے ہونے چاہیے تاکہ شرٹ کیے ہوئے آلو تھوڑے لمبے لمبے ہوں اور ان کو کم از کم آپ نے پندرہ منٹ کے لیے بھگو دینا ہے تاکہ اس میں سے جو سٹارٹ ریلیس ہوتی ہے وہ ساری پانی میں آ جائے اور پھر ہم ان کو ڈرین کر لیں گے تمام پانی ہم اس میں سے نچھوڑ لیں گے تو کوشش کیجئے گا کہ آلو میں زیادہ پانی یا موشجر نہ موجود ہو اس ریسیپی کو سٹیپ پی سٹیپ فالو کیجئے گا یہاں آلو میں تمام پانی میں نے ڈرین کر لیا ہے تو اب سپائسیز ایڈ کرتے ہیں ہس پہ ضرورت نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون میں اس میں شامل کروں گی پیسی ہوئی لال میرچ ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون یا اپنی ٹیسٹ کے ارکارڈنگ آپ اس میں کٹی میرچ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں چاٹ مسالہ بھی ایڈ کروں گی بہت چٹ پٹا سا فلیور دے گا اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون چاول کا آٹا یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تاکہ کرسپی سے بنی کوٹنگ ٹو ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ اور ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے کان فلور تو یہ تین چیزیں اس کوٹنگ کو بہت کرسپی کریں گے اور اچھی سی بائنڈنگ دیں گے تو یہاں آپ نے حیال رکھنا ہے کہ پانی ہم نے بلکل بھی اس میں یوز نہیں کرنا جو سپائسز ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں ان کو ہم مکس کریں گے ان آلو کے ساتھ جو ہم نے شیڈ کیے ہوئے ہیں تو اسی طرح اس کی ڈرائے سی کوٹنگ ہم تیار کریں گے کیونکہ جب تک ہم باقی پروسیجر کریں گے تو پانی جو آلو میں سے تھوڑا سا ریلیز ہوگا تو اتنا ایناف ہوگا جو کوٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے تو اس طرح ہم اس کو تمام سپائسز کے ساتھ مکس کر لیں گے اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں میرے پاس بینگن تھے دو درمیانے سائز کی جن کو میں نے باری باری ایک سلائسز میں کٹ لیا ہے تو ان کو آپ کٹنے کے بعد پانی میں ضرور بھی گو دیجئے گا ورنہ یہ بلیک ہو جاتے ہیں تو سلائسز کٹنے کے بعد اب ہم ان کی کوٹنگ کریں گے تو کوٹنگ کرنے کے لیے جو ہم نے تیار کی تھی آلووں کی کرسپی سی کوٹنگ مسالے دار سی شرٹ کیے ہوئے آلووں کی ان سے ہم کوٹنگ کریں گے تو کوٹنگ کرتے ہوئے آپ حیال رکھئے کہ جو ہم نے جو بیٹر تیار کیا ہے وہ بہت زیادہ مویسٹر نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں زیادہ گھیلہ پن محسوس ہو تو آپ اس میں بیسن ایڈ کر سکتے ہیں میدہ یا کان فلور ایڈ کر لیجئے گا تو جتنا یہ تھک بیٹر ہوگا اتنا اچھا اس پر ٹھہرے گا اور اس کے علاوہ آپ نے بینگن کے سلائسز کو بھاریک کٹنا ہے اور جو کوٹنگ آپ کریں گے وہ بھی آپ نے بھاریک بھاریک کرسپی سی کوٹنگ کرنی ہے تو بہت زبردست سے کٹلرز ہمارے تیار ہوں گے تو اسی طریقے سے آپ نے تمام کٹلرز کو تیار کر لینا ہے اس طرح آپ نے کوٹ کر لینا ہے تو اب چلتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف ان کو فرائے کرنے کی طرف تو آئل کو آپ نے میڈیوم فلیم پر پہلے اچھے سے گرم کر لینا ہے تھنڈے آئل میں آپ نے بلکل بھی شامل نہیں کرنا تو میڈیوم فلیم پر میں نے اسے تین سے چار منٹ کے لیے آئل کو پہلے گرم کیا تھا پھر ہم تمام کٹلرز جو ہم نے تیار کیے ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تو حیال رکھیں یہاں کہ آپ نے اس کو دی فرائے کرنا ہے شیلو فرائے نہیں کرنا اگر آپ کم آئل میں فرائے کریں گے تو ایک سائیڈ اس کی کو کھو جائے گی اور جیسے ہی آپ اس کی سائیڈ کو پلٹنے لگیں گے تو وہ کچھی ہونے کی وجہ سے اس کی جو کوٹنگ ہے وہ اتر جائے گی اس لئے آپ اس کو دی فرائے کیجئے گا تاکہ بہت اچھا سا ریزلٹ مل سکیں تو اسی طرح پلٹتے ہوئے میں اس کو اٹلیسٹ چھے سے سات منٹ کے لیے ضرور کھو کروں گی تاکہ اچھے سے اندر تک کھو جائے جو بینگن کی سٹفنگ کی ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے اور اوپر سے جو ہم نے کوٹنگ کی ہے کرسپی پوٹائٹوز کی تو وہ بھی اچھے سے کھو کھو جائے تو یہاں ہمارے کٹلرز ہمارے تیار ہو چکے ہیں بہت زبردست سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کھانے میں بھی بہت ہی ڈیفرنٹ ہوں گے باہر سے آلو کی کرسپی کوٹنگ ہوگی اور اندر سے سوفٹ بینگن کھو کھو چکے ہیں تو ہم ان کو سرف کریں گے کیچپ کے ساتھ یا آپ اسے چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ سی ریسیپی یونیک ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر چینل پر رہے ہیں ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی ڈیفرنٹ ایزی اور یونیک ریسیپیز آپ تک پہنچ سکے انسٹرگرام اور فیس بک پر فالو کیجئے گا ویڈیوز کو دیکھنے کا اور اسے پسند کرنے کا بہت شکریہ تینکیو فور وچنگ دا ویڈیو